اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سجد المسلیم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آبکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آبکہ وآصحابکہ یا نور اللہ پھر اٹھا ہم لائیا دے بھی لانے عرب پھر کتا دامنے برسوے بیا پھر اٹھا ہم لائے نبیلان عرب پیوے کی چاہ دامن دل رسول پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی حریر اور مدنی چینل کے ناظرین ہم بدر کے مقام کے قریب ہیں یہ متبرک پہاہر یہ پرسوس پہاہر اللہ تعالیٰ سے ہم ان مقامات پر دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں ان مقامات کے سبقے میں ان مقرد جناہوں کے سبقے میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہد نصیفہ ہزاران عرب باز فردانس کو جاتے ہیں ہزاران عرب مدنی چینل کے ناظرین تیرے پیارے مدنی چینل کے ناظرین ہر طرف یاد بکھری ہیں اسلامی تاریخ کے عظیم واقعات اور ان کی نشانیاں میں یہاں دیکھنے کو بلتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت بدر کے مقام پر ہم موجود اور یہاں دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ مولا کریم ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ان موقامات کی بار بار حاضری آتا ہوں اس وقت بالخصوص جس مقام پر ہم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا ہی انوخہ پہاڑ ہے ریت کا یہ پورا پہاڑ ہے نارملی آپ نے ماؤنٹینز آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں گے جو سخت پتھر کے اور ایک طرح سے چٹان کی کیفیت ہوتی ہے بہت سخت ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا عجیب و غریب اترا بڑا پہاڑ ہے جو پورا ریت سے بنا ہوا ہے اور ریت بھی اتنی نرالی ہے کہ اگر آپ اس ریت پر پاؤں رکھیں یا اس مٹی پر آپ کے کپڑوں پر بھی لگ جائے تو یہ ریت ساری جھڑ جاتی ہے اور کسی طرح کی آلودگی بھی نہیں ہوتی یہ پہاڑ کیا ہے اس کے بارے میں کیا روایات ملتی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ اس وقت ہمارے بہت قریب ہی بدر کی وہ وادی ہے وہ میدان بدر ہے جہاں پر اسلام کی عظیم وہ جنگ ہوئی تھی وہ غزوہ ہوا تھا رہتی دنیا اس عظیم غزوے کی بیاد تازہ کرتی ہے سترہ رمضان مبارک کو ساری دنیا میں اصحاب بدر کا دن منایا جاتا ہے اور بدری صحابہ کا مرتبہ احادیث پر بہت الگ ویان کیا جاتا ہے ان کا مرتبہ الحمدللہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتے ہیں بہرحال اس وقت ہم جس جگہ پر ہیں یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو پورا ریت سے بنا ہوا ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں یہاں کے رہنے والے بتاتے ہیں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر جب بدری صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے اترے تھے تو وہ اسی پہاڑ پر ان کا نزول ہوا تھا اور یہ پہاڑ اسی وجہ سے سب سے انوخہ ہے صلواللحبیب صلواللہ تعالی علیہ محمد اس سلسلے کا وقیوہ حقصہ اعوانِ عصر کے بعد مناحظات کیجئے آشکانِ رسول متوجہ ہو باب المدینہ کراچی میں اعوانِ عصر کا وقت ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وعنی آلکہ وآصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعنی آلکہ وآصحابک یا نور اللہ وعنی آلکہ وآصحابک آشکانِ رسول متوجہ ہو اللہ کے رزا کے لئے برہ راست ہونے والی اعوان سلطل گفتکو اور کونکہ جو کر اعوان کا جواب دیجئے اور بھرے میکے اکمائیے مگر یہ اعظام ڈیکوڈ سے دائے اس کا جواب دینا ضروری میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ حیعہ علیہ الصلاہ حیعہ علیہ الصلاہ حیعہ اور حیعہ علیہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ 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 الصلاة والسلام عليکا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد المسینة والفضيلة والدرجة الوفيعة وابعثه مقاما محمودا للذي معتا وارزقنا شفاته يوم القيامة انکا لا تخلق المیاد برحمتك يا ارحم الراحمين الصلاة والسلام عليکا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور اللہ صلوال الحبیب صلواللہ تعالی على محمد سلسلتا بکوہ حصہ ملاحظات کیجئے آئیے ہمارے صلوال اسلامی بھائی بھی موجود ہیں مدلی اسلامی بھائی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فرشتوں کی جو مدد ہوئی تھی اصحاب بدر کی وہ قرآن پاک میں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے جی حضور آپ کو ترشاد فرمائیں الحمدللہ ہم بدر کے میدان کے بہت قریب اور اس جبل الملائکہ اس جگہ کو جبل الملائکہ کہا جاتا ہے ملائکہ یعنی فرشتوں والا پہاڑ یا فرشتوں کا پہاڑ آئیے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ جب بدری صحابہ کی مدد کے لیے فرشتیں نازل ہوئے تھے تو وہ کیا کچھ ہوا اور قرآن پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی یہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں بدر کے واقعے پہ جو ملائکہ نازل ہوا ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب بدر کی تعداد بہت کم تھی بظاہر یوں معلوم ہوتا تھا کہ اپنی تعداد کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوگی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور ترجمہ گنزو لیمان میں کچھ یوں بیان ہوا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے تو اللہ سے ڈروں کہ کہیں تم شکر گزار ہو جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتیں اتار کر ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی دن تم پر آ پڑے تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار فرشتیں مشان والے بھیجے گا سہان اللہ ان آیات میں یہ بیان ہوا کہ رب کریم عز و جل نے اولاً اصحابِ بدر کی مدد کے لیے تین ہزار ملائکہ کو نازل فرمایا اور اس کے بعد مزید مدد کے لیے پانچ ہزار ملائکہ اصحابِ بدر کی مدد کے لیے نازل ہوئے اور تاریخ کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پر ملائکہ کا نزول ہوا تھا جس وجہ سے اس پہاڑ کو جبلن ملائکہ کہا جاتا ہے ماشاءاللہ پھر پیارے سلام بھائیوں جس طرح میں نے ارس کیا تھا تشروع میں قرآن پاک کی آیات سے بھی ہمیں پتا چلا کہ الحمدللہ یقین ان یہ وہی فضائیں ہیں جہاں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے صحابہ اکرام تشریف لائے جان اساری کی نئی تاریخ رقم کی اور پھر ملائکہ کی فوج بھی یہاں تشریف لائی اور مدد ہوئی مسلمانوں کی اب اس پہاڑ کو اگر آپ دیکھیں اگر قریب سے آپ دیکھیں تو یہ وہ مٹی ہے جو عموماً ہمیں سمندر کے کنارے وغیرہ پر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں دور دور تک سمندر نہیں ہے اور لیکن یہ مٹی اسی طرح بلکل نرم و ملائن اور تھوڑی دیر میں اگر آپ اس کو جھانیں تو پھر ایک ذرہ بھی مٹی کا باقی نہیں رہتا اور بہت آسانی کے ساتھ یہ مٹی آپ کے جسم اور کپڑوں سے بھی الگ ہو جاتی ہے بہرحال مبارک مقام ہے مبارک فضائیں ہیں بڑی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں آج بھی مسلمانوں کی مدد کی حاجت ہے آج بھی مسلمانوں کا ساری دنیا میں حال آپ کے سامنے ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں بالخصوص ہم اپنے وطن کے لیے دعا کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے بھی اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اے رب کریم اسی مقام پر تُو نے بدر کے صحابہ کی ملائکہ کے ذریعے مدد کی تھی آج بھی مسلمانوں کو تیری مدد کی حاجت ہے اے مولا مسلمانوں کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما دش بنانے اسلام کا مو کالا فرما اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلیل و رسوہ اور پریشان ہیں اے رب کریم ایک بار پھر ہم سب کی مدد فرما آمین بجاہِ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اب آپ کو اس مقام کے قریب لے جائیں گے جہاں اصحابِ بدر مطفون ہیں ان کے مزارات ہیں انشاءاللہ وہاں جا کر فاتحہ بھی ہوگی اور ہم سب مل کر وہاں جا کر دعا بھی کریں گے صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی علیہ محمد صلواللہ علیہ وسلم مآل عرب سہرہ اب اس وقت الحمدللہ جبلو ملائکہ بدر کے مقام پر موجود ہیں جو مکہِ پارک اور مدینہِ طیبہ کے درمیان وہ تاریخی مقام ہے یہاں بھی اسلامی بھائیوں کے حوصلے بلند ہیں اور اپنے عظم کا اظہار کر رہے ہیں ہمارا بدری مقصد کیا ہے مجھے اپنی عصاری بھیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش نہیں ہے انشاءاللہ حزبجل حقیبت کے خلاف جان جاری رہے گی ناغیبت کریں گے ناغیبت سنیں گے انشاءاللہ مدینہ دگا رہے گا انشاءاللہ حزبجل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ حزبجل رخ پر داڑی سجی رہے گی انشاءاللہ حزبجل مدنی حلیہ سجا رہے گا انشاءاللہ حزبجل اکثر نظریں چھکی رہے گی انشاءاللہ حزبجل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی پھر اٹھا والا والا پھر پہلے اسلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنے ہاتھوں پر یہ مٹی کو لیا تھا ایک ذرہ بھی نہیں ہے ہمارے کئی اسلام میں اس مٹی کے آپ آگے بھی گئے کپڑوں پر بھی ایک ذرہ بھی کپڑوں پر موجود نہیں ہے یہ انبیلیویبل ہے ایسا میسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی مٹی بھی اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی کوئی قریب بھی آ جائے پھر بھی وہ مٹی جو ہے وہ یہی رہ جاتی ہے سبحان اللہ سلوالحبیب سلوالحبیب پھر پھر کچا دامنے دل باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں اس وقت آپ اصحابِ بذر کے مزارات جترانوار کا دیدار کر رہے ہیں یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے پیار آقا علیہ السلام جو سلام کرنی جانے قربانی کی راہِ او خدا میں کتی بڑی قربانی تھی کہ رہتی دنیا کے لیے یہ ایک مثال ہے اور اصحابِ بذر کا مرتبہ تو خود قرآن میں بھی بیان ہوا احبیث میں کئی مقامات پر ان کے فضائل بیان ہوئے بجلی صحابہ کے نام لے کر دعا کرنا مقبولیت کی قربانی بنا اللہ تبارک و تعالی ہم سکتے اس کی برکت پر عطا فرمائے ان کے مضارات کروڑے انوار و تجلیات کی پہرشے برسائے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے وہ عظیم قربانی بھی وہ دعایت ازیاد آدمی جس کا مقبول ہے کہ سرکارت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کی رات یورک کی بارگاہ میں مولا تیرے یہ بندے اگر اگر مدد ماتی جئی اگر یہ دنیا منا رہے دنیا میں دوئی قلمہ کرنے والا تیرے دین پر نام لینے والا باقی نہ رہے گا وہ یا فقط تین سو تیرہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یہ عظیم غزوے میں شرکت کی اور پھر رب نے کیسی فتح انہوں سے فرمائی فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی صاحبہ اکلام بیان دیتے ہیں کہ ہم کسی غیر مسلم کو مارنے کے لیے اپنی پلوار اٹھاتے تھے مگر اس سے پہلی ہوں اس کا سرپن سے جدا غرار رہتا پتہ چلتا تھا کہ یہ فرشتوں کی مدد آئی ہے میرے پیانے بہترم اسلامی بھائیوں کیسا پرسوز مقام ہے یہ پر اس وقت ہم موجود ہیں اور یہاں کے مناظر ہمیں بہت کچھ یاد دلاتے ہیں کہ اگر آج ہمیں بھی دین کی خاطر قربانی دینی پڑے اگر آج ہمیں بھی قربانی کا کوئی جذبہ ہمیں بھی آج اگر دین کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے یا ہمارے دین کو ہمارے وقت کی ہمارے مال کی ہمارے جان کی ضرورت ہو ہمیں پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے ان صحابہ اکرام نے یہی ہمیں درست دیا ہے آج نی کے مزارات پر موجود ہیں دنیا بھر میں مدنی چنل کے ناظرین جہاں بھی موجود یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں آئیے نیت کیجئے سلطوں کی خدمت کے لیے دین کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اپنے تن مند دھن کی قربانی دینے سے کریز نہیں کریں گے نیت کرنی لیے دنیا بھر میں جہاں نہیں ہیں مدنی پافیوں میں سفر بھی کریں گے دعوت اسلامی کے اجتماعات پر شرکت بھی کریں گے ہم آپ کے لئے یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائیں اور آپ سب کو بھی اس پاک در کی بار بار حاضریت آفرمائیں آئیے ملکر اب دعا میں شانر ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علیہ سجد انبیاء والمسلم مولا کریم ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اے کریم اصحابِ بدر کے دربار پر ہم حاضر ہیں مولا ان کی مزارات پر پر ان کے مزارات پر برستی ہوئی رحمتوں کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائیں مالکِ کریم جس طرح انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام پر اپنی جانے قربان کر دی ہمیں بھی اپنے آقا علیہ السلام کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کی قفیق عطا فرمائیں سچا عشق رسول عطا فرمائیں قردانی دینے کا جذبہ عطا فرمائیں اے مولا ان مزارات کے صاحب مزارات کے صاحب اکرام کے صاحب کے مولا ہمیں بھی عبادتوں میں ہمارا دل لگا دے عبادتوں کا جذبہ عطا فرمائیں یعنی آقا کا سچا عشق عطا فرمائیں یعنی رسول میں بہنے والی آنکھیں عطا فرمائیں عشق رسول میں نچلنے والا دل عطا فرمائیں ان لوگوں نے تجھے راضی کیا اتروردگار ان کے صدقے ہم سے بھی راضی بھی ہماری مغفرت فرمائیں ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرمائیں سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرمائیں جس طرح آج تُو نے ہمیں بدر کے اس مقام پر حاضری کا موقع دیا مالک جب تک زندہ رہیں بار بار ہر امائن طیبائن کی بات حاضری عطا فرمائیں مولی چنل کے ناظرین دنیا بر میں جہاں کہیں اس دعا میں شامل ہیں اے کریم انہیں بھی اس دربار کی بار بار حاضری عطا فرمائیں مولا ہو سکتا ہے دعا میں یہاں جو ہاتھ اٹھو ہے وہ بھی شامل ہو اے ناجانے دنیا میں کہاں کہاں تہے بندے اور تیری بندیاں دعا میں شامل ہو اے مولا سب کی طوام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرمائیں سب کی مسئیبتوں کو دور فرمائیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں اے کریم اے پروردگار مالک کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں جو بے روزگار ہیں انہیں رسکے حلال عطا فرمائیں تنکستوں کو فراغ خستی عطا فرمائیں اے کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیں اے اللہ جو روٹے ہیں ان کو منا دے جو پچھڑے ہیں ان کو ملا دے اے کریم بالخصوص بالخصوص عالم اسلام کا دول بالا فرما دعوت اسلامی کو ترقیہ اور قروج عطا فرما امیر اہل سنت کا سارا ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما ہمیں ایمان پر دعوت اسلامی پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما سنتوں کی صدمت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے کا ہمیں جذبہ تعافیٰ ہمیں پیارے عقال اسلام کے عشق میں فدا ہونے کی توفیق تعافیٰ میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کتاؤں دو ایسا جذبہ دو ایسی حمت نبی رحمت شفیع امت یا رسول اللہ اندر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر حم مغرقن قویدنا سہلنا عشقالنا قبر قطین اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا یوالذین آبنو صلو علیہ وسلمو تسلیما صلو اللہ علی النبی رمی وآلہ صلو اللہ علیہ وسلم صلاطا و سلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ جب میں وافسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لکتے ہو لا الہ الا اللہ محمد ہم غریبوں کے آقاتے بے حق دوگ ہم فقیروں کی سر راک پیدا ایک میرا ہی رحمت پیدا وانہی شاہ کی ساری امت لا کھو سلاما وہ دسوں جن کو جنت کا موجدہ ملا اس مبارک جیمہ عق پیلا کھو سلاما خوصِ عظم ایمام مطقہ وننوں کا جلوہِ شانِ قدراتِ لا کھو سلاما مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مصطفیٰ جانِ رحمہِ کچھ نہ جب رنگ سے پھولا ہے گلیستانِ عرب پھر اٹھا لالائیا دے ہو دیلانِ عرب پھر کتاب دامن دل سوئے بھیا دان ہے عرب پھر اٹھا والا ایجاب پھر اٹھا پھر اٹھا پھر اٹھا پھر اٹھا دامن دل سوئے بھیا دان ہے عرب پھر اٹھا پھر اٹھا پھر اٹھا پھر اٹھا پھر اٹھا بدر مدینے پاک سے تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر پہوا کے ایک گاؤں کا نام ہے پھر اٹھا جہاں زمانہ جہائیت میں سلانہ ملہ لگتا تھا ہزارانِ عرب پھر اٹھا یہاں ایک کوہ بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بھی بدر رکھا گیا پھر اٹھا پھر اٹھا پھر اٹھا کو کفر اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئے اوہ حیرانِ عرب اسی مقام پر جنگ بدر کا وازی مارکہ ہوا جس میں کفارِ قریش اور مسلمانوں کے درمیان سب خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وادی مشان فتح مبی نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم سربلم ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان دکھا اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اشارت فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ ترجمائے کنزول ایمان اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بلکل بے سرو سامان تھے تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گدار ہو لیکی رکھ آس حضار جنگ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور سامانِ جنگ کے طور پر صرف تین گھوڑے اور ستر اوٹ تھے اس جنگ میں کفار کے ستر آدمی قتل ہوئے اور ستر گرفتار جنگِ بدر میں کل چودہ مسلمان شہدت سے سرفراز ہوئے مدانِ بدر میں واقع اس جبلِ ملائکہ پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتارا اسی مقام پر جنگِ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام علی مردوان کے مدارات بھی موجود ہیں لاکھوں گلزار صدقِ ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار جنگِ بدر کے موقع پر سرکارِ مکہِ مکرمہ سردارِ مدینِ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر سائبان کے نیچے تشریف فرما تھے بعد میں اسی مقام پر ایک اہمہ شان مزید کی تعمیر کی گئی جس کا نام مزیدِ عریش ہے حسدِ انگوشتِ زنا جنگوشتِ 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 زنا پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین زیارت حرمین سلسلے میں اس وقت ہم بدر کے مقام سے مدینہ تیبہ کو جو راستہ جاتا ہے اس کے درمیان ایک وادی حمرہ ہے ہم اس مقام پر موجود ہیں آپ اس وادی کے مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پرسوز اور پرکیف جگہ ہے اور اس وادی کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کتابوں میں ملتی ہے آپ نے یقیناً پیر مہرد شاہ صاحب کا نام نامی سبحانہ ہوں اور عظیم گزرگ گزرے ہیں ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جی ہاں جاگتی ہیں آنکھوں سے اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو مقام تھا جہاں پر آپ کو دیدار نصیب ہوا یہ وہی وادی حمرہ ہے آپ مکہ پاک سے مدینہ تیبہ تشریف لے جارہے تھے یہاں قیام فرمایا پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ انہیں نصیب فرمایا ہم اس مقام پر موجود ہیں یقیناً مصطفیٰ قریم علیہ السلام کی یادیں تو یہاں قدم قدم پر موجود ہیں مگر اس مقام کو ایک خاص نسمت حاصل ہے اور وہ عظیم و شان کلام جو آج تک اس شاکوں کی زبان پر ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب وہ کلام سنتے ہیں وہ کلام کیا ہے اج سکھ بی ترادی ودھیری ہے لونووچ شوق چنگیری اے کیوں دلڑی اداس گھنیری اے کیوں نینا لائیاں اج جھڑیاں سبحان اللہ ما اج ملکا ما احسنکا ما اکمالکا کتھے محر علی کتھے تیری سنا مستاخ اکھیان کتھے جا اڑیاں عاشقان رسول فیر محر علی شاہ صاحب کی اس آجزی کو دیکھتے ہوئے آخر میں یہ کہا کرتے ہیں مشتاک اکھیان مشتاک اکھیان کتھے جا اڑیاں بہرال یہ بڑا پرسوز بقام ہے ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے بارگاہ رسالت میں وہ التجا پیش کرتا ہے کہ اسے بھی دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے ایک عاشق رسول کو اس مکام پر جاکتی آنکھوں سے دیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہم بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں مدر مجلی کے ناظرین پر دعا کریں اپنے آقا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کر اس پر آسا بھی پیش کرتے ہیں یا رب تیرے محبوب کا چلوا نظر آئے اس نور مجسم کا سرحبا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے اور یقیناً آپ سب کے دل بھی مچل رہوں گے اس در پر حاضری کے لیے آئیے آپ کی نیت سے یہ دعا یہاں موجود کھڑے ہو کر کر رہے ہیں جس در کا بنایا ہے گدہ مجھ کو الہی جس در کا بنایا ہے گدہ مجھ کو الہی اس در پر کبھی کاش یہ منگتہ نظر آئے آمین اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس پاک دربار کی یہاں حرمین تیبین کی حاضریتہ فرمائے اس پرسوز مقام پر ہم دعا کرتے ہیں ہم نے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارتہ حمیل مجھا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نہے نشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز فردان اس کو جاتے ہیں ہزاران عرب ہائے سہرہ ہائے عرب ہائے بیاں دان عرب ہائے سہرہ آئے عرب دل وہی دل ہے دعا کو سے ہو حیران عرب دل وہی دل ہے جو آنکھوں سے ہو حیران عرب ہائے اس وقت ہم بدر شریف سے مدینہ تل منفرہ جاتے ہوئے راستے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام خیف العزامی ہے خیف العزامی یہ علاقہ میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ تل مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمانے سے پہلے بھی تجارتی مرکز تھا یمن شام وغیرہ سے کافلے آتے یہاں پر خریدو فروغ کرتے نفع کماتے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس کے بعد بھی یہ علاقہ تجارتی مرکز رہا اور خصوصا میرے میٹے میٹے اسلام بھائیو اس وقت آپ پیچھے جو پرانے مکانہ دیکھ رہے ہیں جب یزید نے حرمین کے یوگین پر قبضہ کیا اس وقت سرکار وعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مدینہ منقرہ سے ان مقانات میں تشریف لاکر یہاں پر اعلان ہو تو یہ اہل بیت اتحار دوان اللہ علیہ وسلم کے مقانات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگا میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلام کی خاتم خیر عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد علیہ مبارک و سلم استان عرب فول تے بھلتے ہیں بے فصل گل استان عرب اور صدق ہونے کو چلے آتے لہت ہم بالزعار اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم الحم